اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے تب اسے ٹھیک ہے میں ہوں مجحسن آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب میں آیا ہوں ایک ڈیری فارم پر اس ڈیری فارم کا نام ہے سفاری ڈیری فارم یہ جس آپ کا ہے اس نے کافی گائیں رکھی ہوئی ہیں آؤ چل کے میں دیکھاتا ہوں ان کا کیا حساب کتاب ہے کتنے آدمی رکھے ہوئے ہیں اور گائیں کو کون کون سا چارت ڈالتے ہیں اور کس کس نسل کی گائیں رکھی ہوئی ہیں اور ایک گائیں دن میں کتنی لیٹر دو دیتی ہیں یہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں دیکھاؤں گا ویڈیو کے ساتھ آتا رہنا میں آگے ہوں شیڑی کی طرف آپ دیکھ رہے ہو گئی سائلج کھا رہی ہیں اس سفاری ڈیری فارم پر ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اور ارگنائید رہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر پہلے سائی وال گائیں سے شروع کیا گیا تھا لیکن کیا وجہ بنی سائی وال گائیں کو چھوڑ کر یہاں پر فریزن گائیں کو لاک کر رکھا گیا انہوں نے بہت ہی خوصورت کے ساتھ ڈیری فارم بنایا ہوا ہے اس ڈیری فارم کو بنائی ہوئے ساڑھے دس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اہستہ اہستہ جیسے کہ سکھتے گے بڑھاتے گے جو ہمارے پاکستان میں جو فارمر گلتیاں کرتے ہیں جس سے ان کا ڈیری فارم فلاپ ہو جاتا ہے اکثر جو سٹوریاں ملتی ہیں کہ ہمارا ڈیری فارم فلاپ ہو گیا ہے جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے جانور ریدے تھے اور کتنے جانور بیچے تھے اور کتنے کھڑے ہیں اور کسی کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا سب سے پہلے جو گلتیاں ہیں وہ ہیں ریکارڈ کی جو بندہ ریکارڈ نہیں کرتا اسے کیا پتا کہ میرے ایک راجات کیا ہوئے اور مجھے فیدہ کیا ہو رہا ہے اور میرا نقصان کیا ہو رہا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ دو سے تین سال کے بعد کہتے ہیں مجھے تو نقصان ہو رہا ہے تو وہ ڈیری فارم بیجنے پر آ جاتا ہے جب اس ڈیری فارم کے مالک نے کام شروع کیا تھا تو پہلے سال دسمبر میں صاحب کیا تو ان کو ڈیل لاکھ نقصان ہوا تو انہوں نے سوچا کہ میں تو کوئی کام میں ہاتھ ڈال دیا ہے تو پھر انہوں نے پورے دس سال کا پلین بنایا تو دس سال کا پلین تین سال میں فیزیبال ہو رہا تھا تو دو سال باقی ایسے سمجھیں کہ انہوں نے صبر کیا اور باقی خدمت کی تو تیسرے چوتھ سال جا کر الحمدللہ ان کا کام ٹھیک ہوا اس ڈیری فارم کے صاحب کا مشورہ ہے چھوٹے سائز کے پچی جانور رکھو تو سیٹ اپ ٹھیک چل جاتا ہے جو ان کے پاس جانور ہیں کس نصر کے ہیں پہلے تو انہوں نے سائیبال نصر کی گھائیں کری دی تھی پھر فریزن کے ساتھ کراس کی اور اس کے بعد انہوں نے پیور فریزن اسٹیلیا گھائیں لیں اب ان کے کچھ امون کے لحاظ سے آرٹیکل سیمن بچے آئے تو ان کی تین سے چار نسلیں ہیں جو انہوں نے سائیبال کی گھائیں کری دی تھی ان کا دودھ آٹھ سے دس لیٹر سے زیادہ نہیں ہوتا تھا دوسری ان کی رولیٹیشن اتنی لمبی نہیں ہوتی وہ میکسیمم وہ آپ کو چار سے پانچ ماہ دو دیتی ہے جیسے ہی وہ پریگنٹ ہوتی ہے دو سے ضائع ہو جاتی ہے جو آپ یہ جانور رکھے ہوئے ہیں جانور کراس میں ایک تو بہت عرصہ دو دیتی ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان جانوروں کا انتخاب کیسے کریں جانوروں کی شکل شبہ سے پتا جاتا ہے کہ اگر آپ جس نسل کا جانور خرید رہے ہیں اس جانور کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں اس جانور کے موں سے نظر آتا ہے اس کے جسم سے نظر آتا ہے اور اس کی باڈی سے پتا چاہ جاتا ہے ان کا دیکھ کر ہی انتخاب کیا جاتا ہے جو ان جانوروں کی دیکھ بھالا ہے آپ دے سکتے ہو کہ شاور اور پنکے لگے ہوئے ہیں ان گائیوں کے لیے دو میٹ شاور چلتے ہیں اور پانچ میٹ پنکے چلتے ہیں اور ان جانوروں کا خرچہ بھی زیادہ ہے اور بیمار ہونے کا بھی خرچہ ہوتا ہے جو ان کے پاس جانوروں کے لیے بیج ہیں وہ ہیں لوکل کراس فریزن کے ساتھ پیور فریزن کے ساتھ سویڈش اور مونڈی آڈیل ہیں یہ چار بیج ہیں ان کے پاس جو بہترین بیج انہوں نے پایا وہ ہے پیور فریزن ویسے تو گرمی کے لحاظ سے لوکل کراس فریزن بہتر ہے جو ان جانوروں کی دودھ دینے کی ایوریج ہے وہ ہے پچی لیٹر پچی لیٹر سے کوئی گائیں کام دودھ نہیں دیتی جو ان جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں زیادہ تو ان کا سائلش چلتا ہے اور جو جانور ان کی فرا کا حصہ ہے ونڈے سے جانور دودھ زیادہ دیتا ہے جو ونڈہ ہے ہر گائیں کو اڑھائی کلو ونڈہ دیتے ہیں اور سائلش بھی ڈالتے ہیں اگر ان کے پاس سب چارہ ہو تو دیتے ہیں اگر نہ ہو تو نہیں دیتے جو بڑی گائیں ہیں وہ سائلش چوبیس گھنٹے میں پہنتی کلو سائلش کھا جاتی ہے اگر اور بڑی ہو تو چالی کلو تک سائلش کھا جاتی ہے اگر کوئی گائیں پریگنٹ ہے ان کی خوراک اور ہے اور جو دودھ دے رہی ہیں گائیں ان کی خوراک اور ہے اور جو چھوٹا جانور ہے ان کی خوراک اور ہے یہ کام علم کے بغیر بہت مشکل ہے یہاں جو لیبر کام کر رہی ہے ماشاءاللہ سارے آدمی اچھے ہیں ان کے پاس ایک سو پیرہ جانور ہیں جو یہ آدمی سنبھال رہے ہیں جو بہت ہی اچھے طریقے سے مینج کر رہے ہیں جو گائیں پچی لیٹر دودھ دیتی ہے وہ گائیں چھے سو سے سا سو تک اقراجات دے دیتی ہے اور اس فرم پر ڈاکٹر آوائی لیبل نہیں ہے ویسے ہی انہوں نے دس سال سے گائیں رکھی ہوئی ہیں ویسے ہی یہ ایکسپارٹ ہو گئے ہیں انہوں نے گائیوں کے لیے کافی بڑا شیڈ بنایا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی لمبائی کتنے فٹ ہے اور چڑھائی کتنے فٹ ہے اور گائلری کتنے فٹ کی ہے اور شیڈ کتنے ہائٹ میں ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہاں یہ ہے شیڈ اس شیڈ کی لمبائی ہے ایک سو بیس فٹ چڑھائی ہے چالیس چالیس فٹ دونوں سائیڈوں سے جو درمیان والی گائلری ہے بارہ فٹ کی ہے جو اس شیڈ کی ہائٹ ہے وہ ہے انہیں فٹ جتنے ہی انہوں نے گائیں رکھی ہوئی ہیں ہر گائیں کو تین تین فٹ جگہ دی ہوئی ہے تین تین فٹ پر ہر جانور گزارہ کر لیتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کرتا ہوں اس ویڈیو کے اینڈ تب تک کے لیے اللہ حافظ